بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبائی کرام امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے آج کے سبق میں ہم ایک نئی چیز سیکھیں گے جیسا کہ آپ پہلی مثال میں دیکھ سکتے ہیں پہلی مثال میں جملہ کس طرح ہے یہ کتاب ہے یہ کتاب ہے تو ہم نے پہلے ہی درس میں سبق میں یہ پڑھا تھا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح اس جملے کو عربی میں بولیں گے یہ کا ترجمہ یا عربی میں یہ کس طرح کہا جاتا ہے اس کے لئے ہم نے پڑھاتا یہ کتاب ہے تو ہم کہیں گے ہادا کتاب یہ قلم ہے تو ہم کہیں گے ہادا قلم یہ کرسی ہے ہم کہیں گے ہادا کرسی تو صرف اور صرف ہم نے یہاں پر ہادا کو لگا دینا ہے اور ساتھ میں کسی بھی اسم کو ہم یہاں پر جوڑ دیں تو یہ بن گیا جملہ لیکن اگر ہم اس طرح کہنا چاہیں کہ یہ میری کتاب ہے یا یہ آپ کی کتاب ہے تو اس جملے کو کس طرح ہم بنائیں گے اور اس عربی جو جملہ ہم نے بنایا ہے مثال کے طور پر یہ ہم نے بنایا ہادا کتاب تو اس میں کیا تبدیلی آئے گی جس کی وجہ سے ہمیں کتاب کو کسی شخص کی طرف انسان کی طرف اس کی ہم نسبت کر سکیں اس کی اضافت کر سکیں مثال کے طور پر یہاں پر یہ اس جملے میں یہ لفظ یعنی میری یہ میری کتاب ہے اس کو ہم نے بڑھا دیا اب کتاب کس کی ہے بولنے والے کی میری کتاب ہے لیکن یہ معنی اس جملے سے ادا نہیں ہو رہا اس جملے کا معنی تو یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ کتاب ہے اس میں نہ میں نے تخصیص کی کہ میری کتاب یا آپ کی کتاب یہاں پر آپ دیکھ لیں جب ہم کہیں گے یہ میری کتاب ہے تو صرف اور صرف ہم نے یہ کا اضافہ کرنا ہے آخیر میں ہم یہ کا اضافہ کریں گے یعنی کتاب کو یا کی طرف اس کی اضافت کریں گے یعنی ہم اس طرح لکھیں گے ہاں کتابی ہاں کتابی ہم نے باقے بعد یا کو ساتھ میں جوڑ دیا یہ میری کتاب ہے ہاں کتابی یہ میرا قلم ہے ہاں کتابی اچھا اس کے علاوہ مثلا یہ میرا گھر ہے شروع میں کس طرح تھا یہ گھر ہے اب یہ میرا گھر ہے تو یہاں پر آپ یا کو لگا دیں یہ میرا گھر ہے یہ میری قمیس ہے ہاں جوالی ہم نے پڑھا تھا تیسرے درس میں یا مشک میں جوال جوال کا مطلب موبائل جوال ہاں جوال یہ موبائل فون ہے موبائل ہے ہم نے صرف یہاں پر یا کا اضافہ کرنا ہے ہاں جوالی یہ میرا موبائل ہے امید ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے مزید ہم تیسرا جملہ سمجھتے ہیں یعنی جب میں کہتا ہوں کہ یہ چیز آپ کی ہے کس طرح کہیں گے آپ یہ آپ کی کتاب ہے ویسے تو ہمیں پہلا جملہ سمجھ آ چکا تھا ہاں کتاب ان یہ کتاب ہے دوسرا ہم نے جملہ سیکھا یا کے اضافت یعنی یا کو ہم آخر میں جوڑ دیں گے کتاب کے ساتھ کسی بھی اسم کسی بھی لفظ کے ساتھ جوڑ دیں گے تو اس سے یہ خود بخود انسان کی طرف چیز منصوب ہو جائے گی تو یہاں پر ہم اضافت اس مرتبہ کاف سے کریں گے یعنی کتاب ان کے سامنے آپ کاف کو لگا دیں یہ رہا کاف ٹھیک ہے یعنی ہم جملہ اس طرح بنائیں گے یہ آپ کی کتاب ہے ہم کہیں گے ہادا کتاب کا یہ آپ کی کتاب ہے اور پہلا جملہ کس طرح تھا ہادا کتابی یہ میری کتاب ہے ہادا کتاب کا یہ آپ کی کتاب ہے اب تھوڑی سی تمرین اور مشک کرتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں ہادا کتاب تو اب آپ بتائیے اس کا کیا ترجمہ ہے اس کا ترجمہ ہے یہ کتاب ہے اگر میں کہوں ہادا کتابی کیا ترجمہ ہوگا آپ بتائیں اسی طرح اگر میں کہوں ہادا کتاب کا یہ آپ کی کتاب ہے تو یہاں پر آپ کے ساتھ آئے گا اور یہاں پر میری یہ میری کتاب ہے یہ آپ کی کتاب ہے اس طرح میرے بھائیوں جتنی بھی چیزیں ہم نے آج تک پڑھی ہیں اول درس سے لے کر یہاں چھٹے درس تک اور مشک میں بھی تو اس کو ہم ضرور سارے اسماں کو الفاظ کو یہاں پر ہم لاکر جملے بناتے چلے جائیں اور آپس میں دہراتے چلے جائیں تاکہ یہ سبق ہمیں اچھے سے اچھا یاد ہو جائے اس کے ساتھ ہمیں ایک اور چیز بھی سیکھ لیں ہم نے پچھلے اسباق میں پڑا تھا یہ کون ہے جب ہم کسی شخص انسان کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو ہم نے من لگانا ہوتا ہے من ہادا یہ کون ہے جواب میں ہم نے کہا تھا ہادا طالب یہ طالب ہے ہادا معلم یہ استاذ ہے لیکن اگر ہم اس طرح کا جملہ بنانا چاہیں یہ کس کی ہے یہ کس کی چیز ہے یہ کس کی کتاب ہے یہ کس کی چیز ہے یہ کس کی کتاب ہے یہ کس کی ہے تو ان تمام صورتوں میں ہم نے کیا کرنا ہوگا مثلا ہم اسی من کو یہاں پر لگا دیں کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں یہ کس کی ہے تو اس سے مراد کوئی شخص ہوتا ہے یعنی کس کی چیز ہے کسی انسان کی ہوگی تو ہم کس کی چیز ہے یہ کس کی کوپی ہے یہ کس کا بستہ ہے اسی طرح تو اس سے مراد کوئی عقل مند انسان کوئی انسان ہی ہو سکتا ہے اسی لئے ہم نے یہاں پر من کو لگایا اور ساتھ میں آپ کہہ دیں ہادا وہی چیز آپ بنا دیں لیکن ایک چیز کا اضافہ کریں وہ ہے لام یہاں پر ہم لام لگا دیں لی من لی من هذا لی من هذا یہ کس کی چیز ہے مثلا پورا جملہ بنائیں گے لی من هذا کتاب لی من هذا کتاب یہ کتاب کس کی ہے لی من هذا کتاب یہ کتاب کس کی ہے لی من هذا القلم یہ قلم کس کا ہے لی من هذا قمیس یہ قمیس کس کا ہے اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہمیں یاد ہیں وہ ہم ایڈ کرتے چلے جائیں لی من لی من صرف لام کا اضافہ کر دیں گے تو اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ چیز کس کی ہے آئیے کتاب کی طرف اور ان دو جو نئی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں اس کو ذرا دیکھ لیں سبق نمبر پانچ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یا اور اسی طرح کاف یعنی اس کا استعمال ہم کس لیے کریں گے اور اس کا استعمال کر لینے کے بعد معنی میں کیا تبدیلی آئے گی اس کے بارے میں ہم یہاں پر سیکھیں گے مثلا ہم نے پڑا تھا هذا یہ کتاب ہے لیکن اس کے اخیر میں ہم نے یا کو لگا دیا تو یہاں پر هذا کتابی یہ میری کتاب ہے کتابی میری کتاب کتاب کا آپ کی کتاب پھر بعد میں ہم پڑھیں گے کتاب اس کی کتاب یعنی ہم یا کاف کے علاوہ وہاں پر ہا بھی لگا دیں گے هذا کتاب یہ اس کی کتاب ہے یعنی کسی غائب کی لیکن ہم فی الحال دو چیزیں پڑھ لی ہم نے یا اور کاف کو هذا کتابی و هذا کتاب کا هذا قلم میرا قلم هذا قلم کا آپ کا اس کے ساتھ ہم نے پڑھا لمن هذا یہ کس کی چیز ہے اب یہاں پر ایک گفتگو سیکھی گئی ہے جس میں ایک بندہ پوچھتا ہے یا محمود اے محمود یا کا مطلب اے جس طرح یا اللہ یعنی اے اللہ جب ہم پکارتے ہیں دعا مانگتے ہیں اسی طرح یہاں پر یا محمود معنی کیا ہوا اے محمود جواب ملا نعم یا سیدی جی میرے سردار جی میرے محترم جی میرے مکرم نعم کا کیا مطلب ہے جی اردو میں ہم کہتے ہیں جی جی جناب تو نعم یا سیدی جی جناب کیا حکم ہے اب یہاں پر لمن حادل کتاب یہ کتاب کس کی ہے لام کو لگا دیا شروع میں سوالی یا لام بھی جسے ہم نے شروع میں ما اور من کو پڑا تھا ما حادہ یہ کیا ہے من حادہ یہ کون ہے اسی طرح یہاں پر لمن حادل کتاب یہ کتاب کس کی ہے حادہ کتابی میری کتاب ہے لمن حادی ساع یہ گڑی کس کی ہے حادی ساعتی دیکھو یہاں پر بھی کاف کا اضافہ ہے اگر میں کہوں من استاذ یعنی استاذ کون ہے من استاذ استاذ کون ہے لیکن جب میں کہوں من استاذ آپ کا استاذ کون ہے آپ کا یہاں پر آپ والا ترجمہ آ چکا کیونکہ کاف لگ گیا نا آخر میں اس طرح کتاب بکا میں کاف لگا تھا یہاں پر دیکھیں یہاں پر اچھا من استاذ آپ کا استاذ کون ہے انتا استاذی آپ میرے استاذ ہیں یہاں پر انتہ کبھی استعمال ہوا جو ہم نے پچھلے سبق میں انا انتہ ہوا انا استاذن انتہ استاذن ہوا استاذن میں استاذ ہوں آپ استاذ ہیں اور وہ استاذ ہیں اس طرح انتہ انتہ کا مطلب آپ استاذی میرے استاذ ہیں اچھا من زمیل کا آپ کا دوست کون ہے زمیل زمیل کہتے ہیں دوست کو من زمیل کا کاف لگ گیا نا یعنی آپ کا دوست کون ہے ذاکہ ذاکہ کے بارے میں کیا پڑا تھا درمیانی مسافت پر کوئی کھڑا ہوا شخص ہے تو کہا من زمیل کو ذاکہ وہ جو نظر آ رہا ہے زمیلی یا لگا دیا زمیلی وہ میرا دوست ہے بس یہ ایک جملہ رہ گیا مثلا من اخو کا اخو کا یہاں پر بھائی کو ہم کہتے ہیں اخن 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 مطلب بھائی لیکن جب میں نے کاف لگا دیا اخو کا آپ کا بھائی کون ہے ہادا یہ جو میرے پاس کھڑا ہوا ہے اخی میرا بھائی ہے اسی طرح من ابو کا ابو کا آپ کے والد کون ہے ویسے ابن آتا ہے ہادا ابن یہ والد ہیں باپ ہیں لیکن جب میں نے کاف لگایا من ابو کا آپ کے والد کون ہے جس طرح من اخو کا آپ کے بھائی کون ہے تو میرے بھائیو یہ چیزیں بار بار نہیں رپیڈ ہو سکتی ہر درس میں نئی چیز سیکھنے کو ملے گی اسی لئے جو چیز بھی ہم سنیں سیکھیں سمجھیں اس کو ضرور دہرائیں اور اس کی پریکٹس کریں مش کریں اپنے جوڑی دار کے ساتھ یا کسی کو اپنا شاگرد بنا لیں تاکہ ہمارا یہ درس ہم سے چھوٹ نہ جائے السلام علیکم ورحمت اللہ